السلام علیکم میرا نام ہے ہنزلہ سبق نمبر دس اشرف کی شوخی اشرف بڑا ذہین لڑکا تھا اور بہت شوخ بھی اسے لوگوں کے ساتھ مزاک کرنے میں مزا آتا تھا خاص طور پر بہن بھائیوں کو چکر دیتا ترہ ترہ کے کرتب دکھا کر اچمبے تاجوب میں ڈالتا مگر ایسی کوئی بات نہ کرتا تھا جس سے تکلیف پہنچے ایک دن اس نے صبح اٹھ کر کہا کہ میں تو چھت کی منڈیر پر بچھونا کر کے ساؤں گا بہن بھائی سن کر چونک پڑے کچھ رشتیدار کمبے کے بہن بھائی بھی آئے ہوئے تھے سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے نیچے لڑک جاؤ گے اس نے کہا یہ بات بس آپس میں رہے پھر بھی چھوٹی بھین سن کر پرشان ہوئی اس نے امہ سے جا لگایا کہ اشرا بھائی آئے رات کو چھت کی منڈیر پر بچھونا کر کے سوئیں گے امہ نے سنا تو مسکرائیں پھر منہ کیا کہ سچ مچ ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا اشرف نے کہا خواب میں ہدایت ہوئی ہے ہم کیسے ٹال سکتے ہیں دن بار اس نے بہن بھائیوں سے خدمت کروائی سب بچے منتظر رہے شام ہو تو اشرف کو اپنا کہا پورا کرتا ہوا دیکھیں خدا خدا کر کے سونے کا وقت آیا اشرف نے دری چادر اور منہ بھائی کی تکینی چھوٹا تکیا ساتھ لی کے وہی منڈیر پر بچھائی جا سکتی تھی سب بچے ساتھ چلے اور چھت پر پہنچے نیچے جھانکا تو خوف آنے لگا اشرف نے دری اور چادر منڈیر پر بچھائی اس پر تکینی رکھ کر چادر کی سلوٹیں درست کی بچوں کے موں حیرت سے کھلے ہوئے تھے بچھونا کرنے کے بعد اشرف نے کہا دیکھو بھائی ہم نے منڈیر پر بچھونا بچھا دیا ہے نا سب سب نے کہا ہاں بولا اچھا تو ہم اچھا تو اب ہم سوتے ہیں یہ کہہ کر چلا اور اپنے پلنگ پر آ کر لیٹ گیا بچے کھسیانے سے ہو گئے مگر کھل کھلا کر ہنس پڑے کہ لو بھائی اشرف نے اپنا کہا بھی پورا کر دیا اور اس کی جان بھی بچ گئی بچے کھلا کر دیا